24 Hours YouTube present a special documentary on All Elite Wrestling Club ناظرین YouTube Wrestling کے دنیا بھر میں بہت سارے ریسلنگ کلب موجود ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں WWE سارے فیرست ہے اس وقت یہ کمپنی دنیا بھر کے ریسلنگ کلب کو لیڈ کر رہی ہے لیکن اس سے نیچے اگر ہم ریسلنگ کلب کی بات کریں تو ہمیں NJPW اور TNA ریسلنگ ملتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا ریسلنگ پروموشن نہیں آسکا جس نے WWE کے ساتھ مقابلہ کیا ہو سن 2000 میں WCW ایک ریسلنگ پروموشن ہوتا تھا جو کہ اس وقت WWE کو کسی حد تک ٹاف ٹائم دے رہا تھا اس وقت WCW پروموشن میں گول برگ جیسے بڑے ریسلر موجود تھے لیکن WWE نے WCW پروموشن کو خرید کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا پھر اس وقت سے کوئی بھی پروموشن آج تک WWE کے آگے کھڑا نہ ہو سکا جو کہ WWE کو مقابلے کی ٹکر دے سکے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ریسلنگ پروموشن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ WWE کا بہت بڑا حریف سمجھا جا رہا ہے وہ آغاز سے پہلے ہی WWE کے کون سے بڑے ریسلرز کو خرید چکا ہے اور WWE کو آئندہ دنوں میں یہ کس حد تک مقابلے کی ٹکر دینے والا ہے اس پر خصوصی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین پانچ نومبر دو ہزارہ ٹرانکو AEW یعنی All Elite Wrestling پروموشن کی بنیاد فلوریڈا کے شہر جکس ہلوینیا میں رکھی گئی اس کمپنی کی بنیاد امریکہ کے مشہور انٹرپرنور اور فٹبال اگزیکٹیف ٹونی خان نے رکھی ٹونی خان پاکستانی امریکن بلینرز بیزنسمن شاہد خان کے بیٹے ہیں اس سے پہلے ٹونی خان دو ہزار یارہ میں امریکہ کی نیشنل فٹبال لیگ میں جیکسلوینیا جیگوار کی ٹیم کو خرید چکے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں پریمیر لیگ کی ٹیم فلہم نفسی کو بھی خرید چکے ہیں ٹونی خان AEW کے قیام کے بعد بہت بڑا معاہدہ کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں انہوں نے WWE کے فارمر ریسلر کوڈی روڈز کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور انہیں AEW پرموشنز کا وائس پریزیڈنٹ بھی مقرر کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے جیکسن برادر نک جیکسن اور میٹ جیکسن کے ساتھ بھی معاہدہ تیہ کر کے انہیں بھی وائس پریزیڈنٹ مقرر کر لیا ناظرین پانچ نویمبر دو ہزار اٹھنا کو مختلف ٹریڈ مارک کے ساتھ AEW کا لوگو ڈیزائن لاؤنج کیا گیا اس کے ساتھ اس کے شو کا نام بھی ریلیز کر دیا گیا جس کا نام ڈبل اور نتھنگ رکھا گیا ہے جیسے ہمیں WWE میں دو شو منڈے نائٹ را اور سمیک ڈاؤن دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے ہی ہمیں AEW میں ڈبل اور نتھنگ شو دیکھنے کو ملے گا جس کی تاریخ مقام اور شہر کا نام فی الحال AEW نے نہیں کیا AEW کی بقاعدہ طور پر اوفیشل اناؤنسمنٹ یکم جنوری 2019 کو ہوئی اسی وقت کوڈی روڈز اور جنگ بکٹس کے ساتھ ہینگ مین کی جانب سے بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنس پر اس پرموشن کی تویٹس کی گئی ٹونی خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے شروعات میں ایک سو ملین ڈالرز اس پرموشن پر خرچ کی ہیں ناظرین کوڈی روڈز کی شمولیت کا انفلیونز AEW پر بہت بڑا ہو سکتا ہے کوڈی روڈز نے WWE سے جانے کے بعد جس طرح پروفیشنل رسلنگ میں اپنا نام بنایا وہ قابل تحریف ہے اور جنگ بکٹس بھی امریکن رسلنگ میں بہت زیادہ پاپولارٹی رکھتے ہیں یہ وہ رسلر ہیں جنہیں WWE بترین رول ریٹنگ کے بعد WWE میں لانے کا سوچ رہی تھی لیکن AEW کے پریزیڈنٹ ٹونی خان نے ان رسلر کے ساتھ معاہدہ کر کے WWE کی اس آپشن کو ختم کر دیا کوڈی روڈز کے ان جے پی ڈبلیو میں جانے کے بعد ہمیں WWE کے بہت سارے رسلرز ان جے پی ڈبلیو میں جاتے دکھائی دیئے تھے جن میں قابل زکر نام کرس جاریکو کا ہے کوڈی روڈز کی شمولیت AEW میں کس طرح ہاں WWE پر باری پر سکتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2017 میں آل ان سولڈ آؤٹ ایک رسلنگ میگا ایونٹ ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ کامیاب رہا کیونکہ اس میگا ایونٹ کے پہلے ہیشو میں بہت اچھی ٹکیٹس فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے پیچھے بڑی ایفرٹ کوڈی روڈز کی تھی اس کے علاوہ AEW نے اپنے روسٹرز کی ڈرافٹ کی وچ لسٹ میں گولڈ برگ اور کرس جاریکو جیسے بڑے ناموں کو رکھا ہے گولڈ برگ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے AEW کے آفیشل اکاؤنٹ کو فولو کر کے اس بات میں اور بی ٹویسٹ پیدا کر دیا ہے اگر AEW ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو جس طرح گولڈ برگ کی واپسی کا انتظار WWE میں فینز کر رہے ہیں اس سے WWE کو بہت بڑا دچکال لگ سکتا ہے AEW نے پوری طرح ٹارگٹ WWE کے بڑے ناموں کو کر رکھا ہے جہاں جم روز جیسے بہترین لیجنڈری کمنٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں AEW اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ WWE کے سپر سٹار پر دکھا رہی ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ایسے بڑے سپر سٹار بیاتے دکھائی دے سکتے ہیں جو کہ اب WWE میں کام نہیں کرنا چاہتے ان میں سی ایم پانک اور آئی بیک جیسے سپر سٹار اگر AEW میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ WWE کے اب اچھے وقت ختم ہو جائیں آنے والے دنوں میں AEW اور WWE کی کن ریسلر پر جنگ چھیڑ سکتی ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین دوہزار اندیس میں WWE کے جن ٹاپ سٹارز کا معاہدہ ختم ہونے والا ہے ان میں WWE کے فارمر چیمپئن AJ سٹائلز شنسکے ناکامورا ڈولف زیگلر ڈا ریوائیول زیک رائیڈر لک گیلوز اور دلوچا برادرز شامل ہیں ان میں سے اگر کوئی رسلر چھوڑ کر AEW میں شامل ہوتا ہے تو اس میں WWE کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ان سبھی چیزیں کو ہٹا کر بھی اگر کوڈی روڈز کا انفلیونز ہم AEW میں دیکھیں تو جن کے کہنے پر بھی بہت سارے رسلرز ہمیں AEW پرموشن میں آ کر اسے انچہ کرتا دکھائی دے سکتے ہیں اب یہ کہنا بہت جلدبازی ہوگی کہ آنے والے ایک یا دو سالوں میں یہ کمپنی کوئی بڑا کام کر جائی کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی سٹیبل ہونے میں یا پاپولر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اور اگر اسے ابھی ہم WWE سے معزنہ کرتے ہیں تو WWE کی پاپولرٹی وارڈ وائد یعنی پوری دنیا میں WWE مشہور ہے ہو سکتا ہے AEW امریکہ کے اندر ہی مشہور ہو جائے جیسا کہ نجی پی و پرموشن لیکن پوری دنیا میں WWE کی طرح اسی ابھی نام بنانے میں اچھا خاصا وقت لگ سکتا ہے اگر آنے والے دنوں میں AEW اچھا چلتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے ناظرین آٹھ جنوری دوزار انیس کو جیک سلوینیا کے مقام پر پہلی مرتبہ AEW کی بڑی پریس کانفرنس مناقض ہوگی جس میں مزید معلومات کے ساتھ بڑے بڑے ریسلرز کی سرپرائزنگ انٹرنس کا اعلان کبھی امکان کیا جا رہا ہے ناظرین امید ہے آپ کو پاکستانی نسات کے قلب کی سپیچل ڈوکمنٹری پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا آپ دیکھ رہے تھے 24 آرز یوٹیوب اللہ حافظ